موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آتپ اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آتپ ٹی وی دوستو انسانی پترت ہے کہ انسان رات و رات بے پناہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے شہرت بے ایک نشہ ہے کچھ لوگ شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات و رات مشہور ہونے کے لیے اہمکانہ اور مذاہکہ حیث قسم کے حرکات کرتے ہیں ایسے لوگ اکثر اہمکانہ ریکارڈ قائم کرتے کرتے جان کی بازی تک ہار جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم تین ایسے ہی ریکارڈ کا ذکر کریں گے جن کو قائم کرتے کرتے لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سیلینڈرا ناتروی دوستو سیلینڈرا ناتروی کا تعلق انڈیا سے تھا یہ ایک مشہور سٹرنمن آورڈیڈ ایویل تھا اس سے ہتروں سے کلنے کا جنون کی حد تک شوق تھا یہ جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط انسان تھا اس کے سر کے بال بھی لمبے اور مضبوط تھے ایک دن اس سے بھی اپنا نام انیز بوکا پورڈ ریکارڈ میں درج کروانے کا ارادہ کیا اس نے اپنے مضبوط بالوں کی مدد سے زیب کے ذریعے لمبہ ترین پاسلہ تح کرنے کا پیسلہ کیا لیکن ابھی آدھا ہی عبور ہوا تھا کہ اس سے سخت قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا اس خطرناک قسم کے کارڈک اریس کی وجہ سے سیلینڈرا ناتروی کی اسی وقت متواقع ہو گئی اور اس سے مردہ حالت میں ان وائرز کے اوپر سے اتارا گیا یہ منظر دیکھنے والوں کی بساہ تاچین ہے نکل گئی خارس سلیمان دوستو خارس سلیمان کا تعلق پاکستان سے تھا مگر یہ ایک امریکن نیشنل تھا اس نے کم عمری میں صرف تیز دن میں پوری دنیا کا جہاز پر چکر لگانے کا ارادہ کیا یہ دراصل تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہتا تھا یہ نہایت محتصر وقت میں دنیا کا چکر لگانا چاہتا تھا خارس اور اس کا باب انیس جون دو ہزار چودہ کو امریکن ریاست انڈیا سے روانہ ہوئے انہیں بایالیس خزار کلومیٹر کا پاس لاتح کرنا تھا یہ اپنا زیادہ تر پاس لاتح کر ہی چکے تھے مگر بدقسمتی سے ان کا ائر پلین کرش ہو گیا جس سے ان دونوں کی موت واقع ہو گئی جسیکہ ڈوبروپ دوستو جسیکہ ڈوبروپ کا تعلق امریکہ سے تھا یہ ایک سات سال کی ٹرینی پائلٹ تھی اس نے نہایت کم عمری میں جہاز اڑانے کا پیسلہ کیا ابھی اس کی عمر صرف چیز سال تھی جب اس نے باقیدہ جہاز اڑانے کے لیے ٹریننگ لیوینا شروع کی یہ کم عمر ترین پائلٹ بننا چاہتی تھی سال انیس سو چین میں میں یہ اپنے پلائیٹ رسٹریکٹڈ کے ساتھ جہاز میں سوار تھی اس کے ساتھ اس کا باب بھی پلائیٹ میں موجود تھا بدقسمتی سے اس دن موسم بھی بہت حراب تھا ویدر کنڈیشن جہاز اڑانے کے لیے بلکل بھی موضوع نہیں تھی مگر جیسی کا اس دن جہاز اڑانے کے لیے باز تھی جب اس نے جہاز کو ٹیک اپ کروانا چاہا تو جہاز دورانے ٹیک اپ پسل گیا اور پریش کر گیا جس کی وجہ سے جہاز میں موجود تینوں لوگ اور جیسی کا ان موگے پر جان بھاک ہو گیا موسیقی